کل مجھے بھائی نے بتا ہے کہ وہ سیٹ ہے بلکل تو ابھی میں جیسے ہی آیا تو صوبہ دیکھا یہ مرا ہوا تھا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اس پر کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری بھی دینے والا ہوں خوشخبری کیا ہے ہمارے سیٹ کے اوپر ایک اور نئے مہمان آ چکا ہے اسلام علیکم کیا آلے دوستو ٹھک ٹھاکے امید کرتا ہوں آپ سب پھیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے معذر چاہتا ہوں کہ میرے دو دن سے ویلوگ نہیں آ پہ تو وہ اس ویسے نہیں تھے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی آپ کو پتہ سردی کی ویسے یہاں پہ تو یہ ویرس چل رہا ہے جس کی ویسے میری طبیعت خراب تھی تو الحمدللہ سے آج میں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں اور آپ لوگوں کے لئے ویلوگ بھی ظلم بناؤں گا تو ہمارا دو دن کی چھوٹی کے اندر مطلب ویلوگ نام بنانے کی وجہ سے ہمارا ایک چھوٹا سا نقصان بھی ہو گیا ہے تو میں ابھی چھت پہ جیسے ہی آیا ہوں تو یہ میں آپ رومو دکھاتا ہوں میں جیسے ہی آیا تو یہ دیکھیں ہمارا یہ جو چکور تھا بلکل ڈیڈ ہو چکا ہے مر چکا ہے دیکھیں اب یہ پتہ نہیں کس ویسے مر گیا ہے آپ کے سامنے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو جس بھائی نے دیکھی ہوگی ان کو پتہ ہوگا ہمارا یہ چکور بلکل سیٹ تھا اور بلکل کھا بھی رہا تھا سیٹ تھا بلکل مطلب یہ کہ اس کے سر پہ تھوڑا سی چوڑ لگی ہوئی تھی اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو دوسرا سیٹ تھا اس نے اس کو مارا تھا تھوڑا سا لیکن کافی حد تک ابھی یہ سیٹ ہو چکا تھا مطلب یہ کہ اس کو میں روزانہ اس کے سر پہ وہ تھوڑا سا لگا رہا تھا دوائی بھی لگا رہا تھا یہاں پہ تو الحمدللہ سے کافی بہتر ہو چکا تھا لیکن اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ ابھی میں آیا ہوں کل مجھے بھائی نے بتایا کہ وہ سیٹ ہے بلکل تو ابھی میں جیسے ہی آیا تو صوبہ دیکھا یہ مرا ہوا تھا مجھے بہت افسوس ہو رہا اس پہ لیکن خیر جو ہونا تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا لیکن اس کے ساتھ آپ لوگوں ایک اور خوشخبری بھی دینے والا ہوں خوشخبری کیا ہے ہمارے سیٹ کے اوپر ایک اور نئے مہمان آ چکا ہے اور وہ نئے مہمان کون سا ہے آپ لوگ گیس کیجئے گا ہمارا یہ دیکھیں میں اپروگمو دیکھاتا ہوں بھی یہ آ جائیں سب سے پہلے ان کو کھولنا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارا یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ہمارا کوئی نئے برز نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارا ایک نئے برز آ چکا ہے ہم نے مرگی کے لیے ایک اور مرگی خریدی ہے تاکہ اس کا سٹ بن جائے تو کیونکہ اس کے ساتھ جو مرگی ہے نا تو تو آپ لوگ بتائی گا یہ کیسا ہے کہ میں نے اس ویسے خریدی ہے کیونکہ مرگی کے ساتھ جو مرگی رکھی ہوئی ہے نا تو وہ مطلب اصیل نہیں ہے اس کے سٹ کے ساتھ بھی مطلب جوڑا بنا ہوا نہیں ہے تو جو اس کو لائے انشاءاللہ ابھی یہ ساتھ وہ کریں گے یہاں پہ ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ جب ان کا جوڑا بن جائے گا مطلب یہ ایک دینا سٹارٹ کریں گے تو اس کے بعد ان کو الگ کیج کے اندر بند کر دیں گے اور ان کی بریڈ لیں گے اور ان سے بچے ضرور نکل کریں گے تو ان کو مار رہے ہیں نا رب یہ کیا ہوگی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے جو یہ تھا چکور مطلب بدماش تو یہ تو ابھی ماشاءاللہ سٹ ہے بلکل اور رات کو میں میری جب طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تھی تو میں آیا تھا اور سارے کیج کی میں نے بلکل صفائی بھی کی ہے اور یہ ہمارے چھوٹے سے بڑ سی اے بھی سٹ ہے مجلی کا سیٹ بھی بلکل صحیح ہے اور اس کے ساتھ ہمارے کوکو کا سیٹ یہ بھی ماشاءاللہ بہتر ہے تو اس کے ساتھ آج ہم نے پتا ہے ایک کام کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ ہم نے میں جو سوچ رہوں ابھی اپنے چکو جو ہمارے کبوتر ہیں ان کو مطلب یہاں سے نکال کے یہاں سے یہاں سے نکال کے ایک کوکو والے کیج کے اندر ڈالنا ہے وہ اس ویسے ڈال لاؤں کیونکہ وہ کیج تھوڑا سا بڑا ہے اور یہ جو کیج چھوٹا ہے اگر اس کے اندر ہم ایک دو پیر اور بھی ڈال لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے اندر چھوٹے سے ڈبے بھی لگانے پڑیں گے تاکہ یہ وہاں پہ ایکس دے سکیں تو انشاءاللہ ابھی ان کو نکال کے وہاں پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سب کو دانا لیتے ہیں کیونکہ میں نے سارے یہ ان کے پانی اور دانے کے ڈبے نکال کے رات کو باہر نکال کے رکھ دیئے تھے وہ اس ویسے ایسے کہ یہ رات کو دانا پانی دینے سے میرے خیال سے میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا وہ لئے نقصان ہوتا ہے رات کو دانا اور پانی برڈز سے اٹھا کے الگ رکھتے ہیں مطلب رات کو نہیں دیں تو آئیے جب تک ان کو نکال کے ڈالتے ہیں تو ہم نے کوکو کے سیٹ کو وہاں شفٹ کر دیا ہے اور وہاں سے میں نے کپوتر کے سیٹ کو اس کیج پر کوکوالے اس میں شفٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ لے کے کیج یہ کافی زیادہ بڑا ہے اور جس کے آرام سے یہاں بیٹھ سکیں گے اور اگر اس کے ساتھ ہمیں ایک دو پیر اور بھی ڈال لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہاں پہ آپ کو پتہ یہاں چھوٹے سے ڈبے اور یا کریٹ وغیرہ لگانے پڑے گی کیونکہ ایکس کے لیے جب وہ لگائیں گے تو بالکل وہ ڈبا چھوٹا ہو جاتا کیج چھوٹا ہو جاتا ان کے لیے اسے میں نے راج سوچا کہ اس کو جاناں سو بھائی ہم شفٹ کر دیں گے ادھر دوسرے کیج کے اندر یہ ہمارا زبردست ہو گیا وہ اس کے ساتھ ابھی ان کو دینے ہیں دانا اور پانی وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں تو فائنلی میں نے سب کو دانا پانی دے دیا ابھی یہ دیکھیں یہ مرگا اور مرگی جانا اس والی مرگی کو بہت زیادہ مار رہے ہیں تو میں نے مرگی کو بھی بند کر دیا اور اس والی مرگی کو بھی تاکہ مرگا آج کا دن جانا باہر ہی رہے گا اس کے بعد دیکھیں گے جس کے سیٹ بنے گا اس کے ساتھ اس کو چھوڑیں گے اور ایک بات دوں آپ کو یہ جو مرگی ہے نا یہ اتنے چھوٹے سائز کے اندر ہے نا لیکن اتنی تیز ہے اتنی تیز ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ایک دوان میں مرگیاں لے کے آئے تھا دو سے تین مرگیاں تھی میرے پاس بینگم مرگیاں جو بڑی مرگیاں ہوتی ہیں تو وہ میں نے ان کے ساتھ چھوڑا تھا اس نے ان کو اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ لوگ دیکھ کہہ رہا ہو سکتے کہ مطلب یہ ان کے برابر تقریباً ایک سائز میں تھی وہ اس کے چار برابر تھے مطلب چار سائز میں زیادہ تھے وہ بینگم تھی اور بہت زیادہ بڑی تھی لیکن اتنی تیز ہے نا کہ مطلب یہ اس اصل میں اس کو جو جس چیز پر غصہ آتا ہے نا تو یہ ہے کہ جب یہ اپنے مرگیاں کے ساتھ کسی دوسری مرگی وہ دیکھیں گی تو اس کو اتنا غصہ آتا ہے اور اتنا مارتی ہے ناوسری مرگی کو کہ آپ کو کیا بتاؤں ابھی بھی جو بلیک والی مرگی اس کے ساتھ جب آتی ہے تو اس کو ایسے سپیڈ میں اڑڑ کے مارتی ہے تو میں نے اس کو بھی بند کر دیا اس کو یہ نہیں ہو کہ پھر اس کو مار مار کے چکور کی طرح یہ بھی بچاری یہاں پہ زخمی ہو جائے تو اس ویسے میں نے اس کو ہٹا دیا اور دوسرا میری ویڈیو کے اندر ایک بھائی نے کومنٹ کہا تھا کہ آپ جھکس پالے ہو ہیں آپ ان کے اندر بلب لگا دیں تو بھائی میں نے جب چھوٹے تھے میں نے اس کو بلکل کپاس کے اندر بلکل بند کر کے رکھا تھا اب یہ اتنا مطلب ایکٹیو اور اتنا برداشت کرنے کی وہ ہے کہ مطلب یہ کہ ان کو ابھی تھوڑی دیکھیں دھوک کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ چھوٹا سا ایک ڈپا بنایا اس کے اندر ہی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں ابھی ان کو زیادہ سردی نہیں لگتی اور ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہو چکے ہیں ابھی تو ابھی میرے پاس یہ دو ہی بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ بڑے بچے جائیں گے امید تو کافی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور اور ہماری جو آج کی ویڈیو تھی میں نے یہاں تک آپ لوگوں کو سب سیٹ اپ دکھا دیا ہے اور اس کے ساتھ میں لائے تھا رات کو میں کل آتے ہوئے میں مگیر کے لیے اتماسہ یہ لے کے آئے تھا سبزی تاکہ ان کو ڈالیں اور یہ آرام سے کھا سکیں تو یہ میں لے کے آئے تھا پالک کیوکرڈی تو پالک کیوکرڈی لے گیا تو اس میں سے تھوڑی سی نکال کے اپنے چھوٹ ان برز کو بھی دے دیتی تاکہ وہ کھائیں اور اس کے ساتھ ست سے پہلے میں اپنی سمرگی کو دے دیتا ہوں اب یہ دیکھیں کیسے آواز لگا رہے ہیں اپنی مرگی کو اس کے کھانے دیکھیں یہ جیسے آواز لگا رہے ہیں اپنی مرگی میں کھا رہا ہوں آپ جلدی سے آو لیکن ابھی وہ وہاں بند ہے تو اس کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ کھل اپنے اس کیج کے اندر یہ سیٹنگ کرنی ہے کہ اپنے مطلب جو کبوتر رکھے ہوئے ان کے لئے چھوٹے پارٹیشن بنانے ہیں اور ان کے الگ سے ایک ڈببے بنا کے رکھنے تاکہ ایک دے سکے اس میں اور مرگی کیلئے بھی ایک چھوٹا سا بنا کے اس کے اندر تھوڑا سا گھاس واس جو ڈلتا ہے وہ ڈال کے نرم جگہ کرنی ہے تاکہ وہ ایکس دے سکے تو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ دکھائیں گے وہاں پہ سیٹنگ کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے چینگ کو سپورٹ کریں اور ویڈیو اچھے لگے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کریں تو اس کے ساتھ آج کا ویڈیو ہمارا ہوتا ہے ختم تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ